سمسکر اور سوال کیا تھے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ مانشو دکشتاج گریہ منتری عمد شاہ کے دو دن کے بیہار دورے کا آخر دن تھا اور شاہ نے ان دونوں بیہار میں دونوں دنوں میں پلان سیمانچل لانچ کر دیا ہے بی جے پی پتہ دکاریوں سے بیٹھا کر کے شاہ نے دوہزار چوبیس کے ساتھی دوہزار پچیس فتح کا بھی منتر دے دیا اور اس دوران جو لوگ گریہ منتری کے سیمانچل دورے کو مسلم ووٹرز کو ساتھنے کا قدم بتا رہے تھے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ مشن دوہزار چوبیس پلس دوہزار پچیس پورا ہو کر رہے گا لیکن ہوگا کیسے وہ اس رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں شاہ کی شکتی سادھنا ماں کالی سے ویجے کامنا آمیشہ کے بیہار دورے کا دوسرا دن ماں کالی کی شکتی سادھنا کیسا شروع ہوا بیہار فتح کے لئے گریہ منتری آمیشہ مشن موڑ پر ہیں وہ ساپ کر چکے ہیں کہ سیمانچل سے بی جے پی اس بار لوگ سبہ میں ویجے کا فارمولا بیہار کے سمر میں لانچ کرنے والی ہے بی جے پی نے اس کے لئے پلان سیمانچل پر کام شروع کر دیا ہے گریہ منتری آمیشہ نے کالی مندر سے کیوں کی اپنے دورے کی دوسرے دن کی شروع آخر ایسا کیا ہے بوڑی کالی مندر کا رہیسیا جو امیشہ کو بھی اپنے پاس کھیچ لائیا اور کیا ہے بیہار فتح کے لئے بی جی پی کا پلان سیمانچل یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کیا کہ شہا کے بیہار دورے سے آرچیڈی چیف لالو پرساد یادر اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہیں شہا پر لالو ہوئے فائر آرچیڈی چیف ہوئے حملہ ور دراصل لمبے عرصے کے بعد جوڑ توڑ سے ہی سہی لیکن آرچیڈی بیہار کی ستہ میں تو آہی گئی ہے اب بیہار میں کانونی ورسطہ کرپشن سمیٹ تمام مددوں کی جواب دہی موجودہ جیڈیو آرچیڈی گڑ بندن سرکار کی ہے آرچیڈی چیف لالو پرساد یادر ناراض اسی لیے ہیں کہ کیندرگری منتری نے راجس سرکار کی اسی جواب دہی پر سوال پوچھ لیا جیڈیو کے بی جی پی سے الگ ہونے کے بعد بیہار کے مکھے منتری نتیش کمال لگاتار ویپکشو دلوں سے مل رہے ہیں انہیں کیندر سرکار کے خلاب دوہساٹ چوبیس لوگ سبا چناؤں کے لیے ایک جوٹ کر رہے ہیں تو بی جی پی نے اب اپنا فوکس بیہار پر کر دیا ہے اور بیہار پتے کے لیے پلان سیمانچل لانچ یہ اتفاق نہیں ہے شاہ کی سوچی سمچی رنیتی ہے بی جی پی بیہار میں پلان سیمانچل لانچ کر چکی ہے اور دارم دار پھر شاہ کے کندے پر ہے بی جی پی کو بھروسہ ہے کہ بیہار میں پلان سیمانچل سفل ہوگا اور لوگ سبا چناؤں کی بار ویدھان سبا چناؤں میں بھی بی جی پی اپنے دم پر سرکار بنائے گی یہی وجہ ہے کہ شاہ نے اپنے دورے کی دوسرے دن کی شروعات بوڑھی کالی مندر سے کی ہے کشن کنج کے لائن محلے میں بنی بوڑھی کالی ماتا کے مندر کے بارے میں ایسی مانیتہ ہے کہ ماں کالی کے ارادنہ سے وشیش منورت سفل ہوتے ہیں مانیتہ یہ بھی ہے کہ ماں کالی کے اس مندر میں صد اور اننت شکتیاں ودھیمان ہیں ماں کے دربار میں سچے من سے مانگی گئی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں کالی مندر میں شاہ کی شکتی سادھنا بی جی پی کے پرمپراغت ہندو ووٹرز کو بھی سادھتی ہے اور شاہ کا سیمانچل دورہ موسیم ووٹرز کو بھی یعنی کی بی جی پی نی سیمانچل فتے کا فل پروف پلان بنا رکھا ہے شاہ نے انٹو نیپال بورڈر کے فتے پور ایسیس بی کیمپس کا بھی دورہ کیا انہوں نے ایسیس بی کے جوانوں سے ملاقات تو کی پچیس کروڑ کی لاغت سے فتے پور پیکٹور بیریہ آمگاچی اور رانی گنج کی ایسیس بی کی پانچ سیمان چوکیوں کے اُدھگاٹن بھی کیے بیہار کی سیاسی بیار میں شاہ کے دورے نے پولٹیکل پارہ ہائی کر دیا ہے حالانکہ اپنے بودے پر بیہار کی جنگ جیتنا بی جی پی کے لئے آسان نہیں ہونے والا ہے لیکن پارٹی کو پورا وشواس ہے کہ ایک کرشمہ وہ کر کے رہے گی ساکت سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائم سامنہ بھر تو بیہار کی دورے کے دوران نے دیش کی گرہ منتری امیچانے سیمان چل میں ایک در کا ذکر کیا ساتھی لوگوں سے پردھان منتری نرین درمودی کے ہوتے ہوئے بے فرکر رہنے کی گزارش کی لیکن سوال یہ کہ کیا سچ مچ سیمان چل میں ڈر کا ماحول ہے کیا اس ڈر کی وجہ آبادی کے انعپات میں تین سو ساٹھ ڈگری تبدیلی آئی ہے کیا واقعی بانگلیہ دیشی گھسپیٹیوں کی وجہ سے سیمان چل کے ہندو پلائن کو مجبور ہے ان سارے سوالوں کے پرطال سیدھے سیمان چل کے کشنگن سے ہماری ایکسکلوسیو ڈر پورٹ سیمان چل کے کشنگن سے سیمان چل کے کشنگن سے سنکل کی مکتی بھیجے اور پرچندہ وقت سے بولیے بارت مطلب کی بارت مطلب کی کیا ہندوستان میں ہی ہندو علپ سنکھیک بن گئے بارڈر پر بے شمار میٹ فیکٹری ساجش کتنی بڑی سیمان چل میں گھوش پیٹس جہاد ایکسپوزٹ آج سیمان ورطی جلو میں ایک آسنکہ بنی ہوئی ہے میں سبھی کو کہنے آیا ہوں کوئی ڈرئیے گا نہیں لالو نتیس کی جوڑی بھلے آگئی اوپر نریندر موڈی کی سرکار ہے کسی کی ہمت نہیں ہے سیمان ورطی جلو میں من مانی کرنے کی بیہار کے پورنیاں میں دیش کے گریہ منتری کے زبان سے نکلی یہ باتیں بہت گمبیر ہیں پورنیاں یعنی سیمان چل کا وہ علاقہ جہاں دیش کے بہو سنکھک ہندوؤں کی آبادی میں لگاتار کمی اور بانگلہ دیشی گھوش پیٹھیوں کے جریے مسلم آبادی میں آسمانی اضافے کے دعوے کیے جاتے ہیں اگر 1951 کے بات سے اگر دیکھیں گے تو دیش میں لگ بگ ساہے چار پرتیشت مسلم آبادی بڑی ہے لیکن کشنگنج کے اندر ساہے تیرہ پرتیشت بڑی ہے 61 کے بات بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں 61 سے لے کر کے اور 2011 تک راستی اشتر پر جو مسلم جلسنکھیا بڑی ہے 3.52 ساہے تین پرتیشت لیکن کشنگنج جہاں مسلم جو یہ تھا یہ بڑھ گئی 14.19 یہ 52% تھا 52% تھا اب ہو گیا 38.2 چار پرتیشت تہاں پر ہندو 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 مسلمان 46.3 تھے بڑھ کے ہو گئے 60.5 سینئر نیتا اور سیمانچل پر شود کرنے والے حرندر پرتاب کے یہ دعوے اگر سہی ہیں تو پھر گریہ منترے امید شاہ کی آشنکہ صرف بیہار کو ہی نہیں بلکہ پورے دیش کو الرڈ کرنے والی ہے سیمان ورتی جیلوں کے چار جیلوں کے میرے بھائیوں بہنوں کو یہ جرور کہنے آیا ہوں کہ جب لالو جی سرکار میں جھڑ گئے ہے اور نیتیج جی لالو کی گودی میں بیٹھے ہے تبہ جو ڈر کا ماحول کھڑا ہوا ہے میں آپ کو کہنے آیا ہوں یہ سیمان ورتی جلے ہندوستان کا حصہ ہے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نارینڈر موڈی سرکار ہے یہاں پر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا واقعی سیمانچل میں ڈر کا ماحول ہے کیا سچ مچ دہشت کی وجہ ویدیشی گھوسپیٹیوں کے جریعے آبادی کے انوپات میں تبدیلی کا خطرناک پلان ہے اس کی زمینی پرتال آپ کو سیمانچل کے کشنگنج سے ہی دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سمجھ کہ سیمانچل ہے سیمانچل کے بڑے جانکار حریندر پرتاب کے مطابق بانگلہ دیش کے بلکل قریب کشنگنج میں جو بہو سنکھیک تھے وہ آب سنکھیک ہو چکے ہیں جو ایک گہری اور بڑی ساجش کا نتیجہ ہے سیمانچل کے علاقوں میں بانگلہ دیش گھسپیٹ کا مدہ نیا نہیں اسے لے کر بہث بہت پرانی ہے گھسپیٹ یہ کتنے ہے یہ بتانا مشکل ہے لیکن سیمانچل کے چار زلوں میں مسلمان اور ہندو آبادی کا انپاد کتنا ہے یہ جاننا بہت آسان ہے 2011 کی جنگرنانا کے مطابق کشنگنج میں مسلم 67.9 8 پرتیشت ہیں تو ہندو 31.4 3 پرتیشت کٹیہار میں موسلم 44.47 پرتیشت ہیں تو ہندو 54.85 پرتیشت پورنیا میں مسلم 38.46 پرتیشت ہیں تو ہندو 60.94 پرتیشت جبکی اراریا میں مسلم 42.95 پرتیشت ہیں تو ہندو 56.68 پرتیشت یہ آکڑے 11 سال پہلے کے ہیں ظاہر ہے اس میں بھی تبدیلی آ چکی ہوگی لیکن کیا واقعی وہاں کے ہندو خوف زیادہ ہے کاشمیر سے بھی 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 آج پرنیا کٹیار میں آپ جا کے دورہ دیکھئے وہاں کا ہندو بھائبیت ہے ڈڑرا ہوا ہے اس کی کب عجت لوٹی جائے گی یہ کہنا مشکل ہے اراریا کے بھرگامہ میں 6 سال کی بچی کو ریپ کی آئے اور وہ بھی انک کریمنل ہے اس کو پولیس پکڑنے کی بھی عمت نہیں کر رہی ہے اس کی پرطال کے لیے ٹائمز نو بھارت کی ٹیم کشنگنج پہنچی جہاں سیما ورطی علاقے میں پہنچتے ہی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو بانگلہ دیشی گھوسپیٹھیوں اور وہاں پر اپنا جو جن سن خیال ہے وہ بڑھا رہے ہمارے ساتھ دیکھئے ایک سکس ایسے ہی موجود ہے یہاں پر کشنگنج میں ہے ان کا جمین جو ہے وہ کبجہ کیا گیا ہم سیدھے بات ہم کو جان سے مارنے کا دھمکی اور جمین پر کبجہ کرنے کا دھمکی دیا جا رہا ہے کسی کو زمین پر کبجے کی دھمکی مل رہی ہے تو کئی لوگوں کا دعویٰ کس طرح سے ان کے جمین کو کبجہ کر رہی یہ تمام لوگ اسی گاؤں کے ہیں ایک بار ان لوگوں سے سیدھے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا یہ بتائیے کہ آپ جمین کی بات رہے ہیں کیا ہونیس سو باون چھپن کا ہم لوگ کا پاس کاغج ہے یہ جو آپ جمین داری والا کاغج بھی ہے ہم لوگ کے پاس رسید بھی ہے جو جمین بیٹھایا تھا جمین کا کاغج بھی ہے اس کا رسید بھی ہے ہم لوگ کے پاس یہ کون لوگ ہے رفیق بٹیا سرطباد کشن گنج کا یہ علاقہ نیپال سے بھی ستا ہے بورڈر بلکل کھلا ہے عالم یہ کہ کوئی بھی بیروک تو کبھی بھی بھارت میں داخل ہو سکتا ہے بیہار کے سیمان چل کے جلے کشن گنج ارریا اس طرح کے جو جلے ہیں اس میں جس طرح سے ڈیموگرافک چینج ہوا ہے جس طرح سے یہاں پر جو مسلم پوپولیشن ہے وہ لگاتار اس پورے علاقے میں بڑھ رہا ہے اس کی پرطال کرنے ہم پہنچے ہیں کسنگنج کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسنگنج کا دیگل بینک کا علاقہ ہے اور یہ نیپال سے سٹھا ہوا یہ بورڈر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ادھر سے آرہے ہیں آرہے ہیں سائیکل سے یہ نیپال سے ادھر آرہے ہیں یہ لوگ اور یہ open بورڈر ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بیڑکیٹنگ نہیں ہے نہ کوئی یہاں پر موجود ہے جو کی جانچ پرطال بھی کرے یہ جو نیپال آتے جاتے ہیں تو کوئی جانچ پرطال یہاں ہوتی نہیں کوئی جانچ پرطال نہیں ہوتی بس روکٹو کرتے ہیں کسی کوئی سندھی اگر ملتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سمانومن ہے باقی ایسے تو جان پہچ نہیں ہے 24 گھنٹے رہتے ہیں 24 گھنٹے رہتے ہیں سام 6 بج بج چل جاتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں ایک گھنٹا کے گھنٹا رہتے ہیں بیچ میں کبھی آجا گھنٹا کبھی گھنٹا جی یہ سیمانچل میں بانگلہ دیش گھس پیٹیوں کا مدہ بہت پرانا ہے 1980 کے دشک سے ہی یہ مسئلہ ویدھان سبھا میں اٹھتا رہا ہے گنیش جادو نے گنیش پرسات جادو یہ سن نکال کے اندر اٹھایا ہے کہ پونیا جلا میں بانگلہ دیش کے گھس پیٹیوں کا آنا جاری ہے اور وہ اونچی قیمت پر جمین خرید کر بستے چلے جا رہے گنیش جادو اٹھا رہے گنیش سبھا میں کوششن کیا سبھا کے 22 سات 1981 کو سماج وادی ویچار دھارا والے دیونگت گنیش یادو نے کمیونیس اجید سرکار نے بھی اس مددے کو اسیمبلی میں اٹھایا تھا دیونگ پاسٹ ٹو مانت دو مہینہ کے اندر بعد 1992 میں سوشیل کمار موڈی نے سوال کھڑا کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کے بارہ جیلوں میں 18 لاکھ سے جیادہ بانگلہ دیشی گھوش پیٹ ہیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بانگلہ دیشی گھوش پیٹیے وایا پشم بنگال سیمانچل میں گھوش پیٹ کرتے ہیں اور پھر مدر سے اور مسجدوں کے جریے انہیں بسانے کے پلان کو انجام دیا جاتا ہے کہ کشنگنج کے گاؤں سے بڑی سنکھیا میں ہندووں کا پلائن ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ ہے یہاں اچانک بے تہاشا کھلی میٹ فیکٹری ہیں پوٹیا پنچائت میں ہے یہاں پر موجود ہے یہ کشنگنج کا ہی علاقہ ہے اور یہاں پر دیکھئے کئی لوگ ہندو پریبار ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں گاؤں کے موجود ہے اور ان کا درد ہے وہ یہ ہے اس علاقے میں میٹ فیکٹری کو لے کر کافی پریشانی لوگوں کو ہے کیونکہ یہاں پر کئی میٹ فیکٹری جو ہے اس پورے علاقے میں بنائے گئے ہیں جس وجہ سے یہ جو میٹ فیکٹری کے بغل میں رہتے ہیں ان لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ درگند میٹ فیکٹری سے آتا ہے کہ لوگ کا رہنا یہ پر مشکل ہے اور اس وجہ سے اب یہ لوگ پریشانی میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہم ان سے سیدھے بات بھی کر سسٹم کھانے بڑھتے ہیں آتا تو اُلٹی ہوتا ہے کھ کریے کھ کیجئے گا کھ ہمارا پیسہ آ سرکار کا مر جی آپ کا مر جی سرکار اس پہ کچھ نہیں کر رہا ہے ہم کو بھاگ جائیں یہاں سے کیا کریں گا یہاں پہ رہنا مشکل ہے مشکل ہے میٹ فیکٹریوں نے یہاں کے لوگوں کا جی دوشوار کر دیا ہے کھ دکت ہوتا ہے بدبو ہو رہی ہے اس لائکے میں دکت ہوتی کیا ہے کس طرح بدبو ہے یا اور بیماری ہوتا ہے کھ ہم نے لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جب میٹ فیکٹری سے دھوا نکلتا ہے جو بدبو ہوتا ہے اور جو یہاں پر میٹ کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پردوشن ہے وہ اس علاقے کے لیے سب سے بڑا بڑا ناسور بن چکا ہے اور یہاں آس پاس جو ہندو پریبار ہے وہ اس علاقے میں ان کا رہنا ہے وہ مشیل ہو چکا ہے کیونکہ جو بدبو ہے وہ ان کے گھروں تک جا رہا ہے جب وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو پریشانی ہندووں کو ہو رہا ہے یہاں کہ BJP نیتا تو بڑے پیمانے پر گو تسکری اور گو مانس کے گرائر کانونی کاروبار کے عروپ لگاتے رہے ہیں رہا سوال بنگلہ دیس بنگلہ دیس کا بوڑر اتنا سیف رہا تھا تو کسنگ جیلا میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی پڈ چالیس سے پچاس کنٹینر گو تسکر ہوتا یہاں سے جس میں کچھ دنوں پہلے بیباد بھی ہمارے بھارتی جنت پارٹی کے کچھ کار کرتا پرباویت ہو رہے ہیں اس کے لیے لیٹس چناوی انکڑوں پر غور کیجئے دو ہزار بیس کے ودہان سبہ چناو میں سیمان چل کے چار زلوں کی چوبیس سیٹوں میں انڈی اے کو بارہ سیٹے ملی آر جی دی کانگریس اور لفت والے مہا گٹ بندن کو سات سیٹے لیکن اب تصویر بدل چکی ہے اے 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 چھوڑ کر آر جی دی سی ملا چکی ہے لیکن بڑی بات یہ کہ سی مان چل میں ودی گھوز پیٹ اگر حقیقت ہے تو اس پر سیاست نہیں ایکشن ہونا چاہیے ساکیت سین ٹائمز نو نو بھارت کشن گنج بیہار